اور یہ بھاگنے کے بعد آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت قرآن کی بحرمتی جو ہے وہ کر کے مسلمانوں کے دنوں کو ایک سرب لگانا چاہتے ہیں اور ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم میدانوں کی اندر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ آج وطن عزیز پاکستان کے حالات جو ہے میرے مہتروں سے بھائیوں آج سے چند ساتھ پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی اسی چونس کی اندر کہ جب دنیا کے یہ نیشت نیردو افغانستان سے بھاگیں گے تو پاکستان کی اندر یہ حالات بنائے جائیں گے تو عزیز بھائیوں آج دنیا کے کاؤچروں کو شکست ہو چکی ہے اور عرقہ کی تحصیم سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت جد یہ قرآن کی بحرمتی کرنے والے جو ہے جہوزن سارا ان کی قرآنیں کے لئے مسلمانوں کے بیٹے اللہ کی توفیق دے میرے مہتمزید بھائیوں آپ کے لئے خوشکفی ہیں روانہ ہو چکے ہیں لیکن انشاءاللہ اس عوارے سے ابھی آ کر دابتے کتاب دیتا ہوں ہمارے مرکزی مسلم ہیں گے تسیلتینا کستدار بروفا ساپا حضرتنا زفر اقبان بھائی کو اوما انوائی تشریفنائی اور ابراکیان کائزا اسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عامالنا من يحذر اللہ فلا مذلل ومن يذللہ فلا هاديل وأشہد ان لا اله الا اللہ والله لا شريف لا وأشہد ان محمد من عبداله ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بادفاؤه باللہ سبیر علیہ من الشیطان وجیب من حمد ونفل ونفل وقاتلوه حتى لا تكون فتنہ ویكون الدین كله للہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن هجت لکا او علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بادفاؤ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ قطعہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کتاب قرآن سے محبت کے اظہار کے لیے یہ ریلی نکالنے کا اعتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس کے بعد میں آپ سب بھائیوں کا بزرگوں کا بچوں کا اور خاص طور پر ہماری جو خیملے یہاں پر نشمس آئی ہیں ہماری جو بیٹھنا یہاں پر آئی ہیں انہوں نے اڑا سال دانی سے لے کر یہاں تک پیدا سفر کیا ہے انشاءاللہ اللہ بارک و تعالی کے ہاں بہت زیادہ عجر کی امید رکھیں یہاں دنیا کی کسی لالت کے لیے یہاں پر تشریفی لائے آپ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں یہاں پر جمعہ آپ بہت زیادہ مبارک کے مستحق لوگیں یقین کرے بھائیو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرآن و حجر اللہ کا او علیکہ کل قیامت کا دن ہوگا ہر انسان کے ساتھ قرآن کھنا ہو جائے گا ہر انسان کے ساتھ قرآن کھنا ہو جائے گا قرآن کی قواہ ہی لی جائے گی یا تو یہ قرآن اس انسان کے حق میں گواہ ہی دے گا یا یہ قرآن اس کے خلاف گواہ ہی دے گا مبارک بات کے مستحق ہیں اپنے لوگ میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں ہمارا رب یہ سالہ منظر دیکھ رہا ہے اس سے کوئی چیز آیا نہیں وہ دیوں کے پھید بھی جانتا ہے اسے معلوم ہے یہ لوگ کس حاضر یہاں پہ جمعہ ہوئے کس وجہ سے یہاں پہ یہ کٹھے ہوئے یقینا اللہ رب العزت اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنائیں گے انشاءاللہ عالمِ کفر یہ کام پہلے دن سے کرتا آیا ہے کرتا رہے گا اور اہلِ ایمان ہمیشہ ان کا موت اور جناب دیا اور دیتے رہیں گے یہ کافر یہ شکست ہردہ کافر یہ افغانستان سے بھاگنے والی نیٹو یہ اس کا غصہ پاکستان پر اور ہمارے شاعر کی گستہیہ کر کے نکالنے کی یہ نازیبہ حرکتیں کرتے ہیں انشاءاللہ اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آئے اور اس میں غالب ہو کے رہنے میرے عزیز بھائیو دنیا میں اس سے بڑی حقیقت تو ہی نہیں کہ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں اس کائنات کے مالک ہیں اس کائنات کے رازی ہیں اس سے بڑی سچی سچی اور کھری بات دنیا میں کوئی اور ہو سکتی جو رکھ جس نے کن کہہ کر اس ساری کائنات کو پیدا کر دیا وہ رکھ جو کالی رات میں کالے پہاں کے نیچے کالی کیونٹی کے چلنے کیا آواز کو بھی سنتا ہے ہمارا رب جس نے یہ سورج جو ہمیں نظر آتا ہے یہ اس زمین سے تیرہ لاکھ اتنا بڑا بنا دیا اور ہم سے اتنا دورہ میں چھوٹا ایسا نظر آتا ہے یہ آسمان کتنا بڑا ہوگا پھر اس آسمان پہ دوسرا تیسرا ساتوں آسمان پھر اللہ کا عرص پھر جس کی کرسی نے زمین و آسمان وہ کھرہ ہوا ہے وہ رب کتنا بڑا ہوگا یہ ہمارے اللہ کے ساتھ یہ انسان جو منی کے کترے سے پیدا ہوا ایک تو رب کو رب نہیں مانتے دوسرا رب کی توہین کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا اللہ نے ایسے ہی نہیں جہنم تیار کی اللہ کو پتا تھا یہ انسان اس طرح کے گھناؤنے کام کرے گا میرے بھائیو ہم ہم چاہتے ہیں جو رب حقیقی خالق ہے حقیقی مالک ہے اس رب کا نظام دنیا میں قائم ہونا چاہیے آپ سب اس بات پہ اگری کرتے ہیں اللہ رب العزت نے جتنی بھی انسانیت بستی ہے سب کے لئے رہبر رہنما رول مادل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے دنیا میں کسی کو اپنا لیڈر رہبر رہنما نہیں ماننا ہمارے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں لیکن دنیا میں وہ لوگ جو کہیں کہ نہیں اللہ کا نظام قائم نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا قائد لیڈر نہیں مانتے کیا ہے اللہ بھائیو ان کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق دینا چاہیے ہیں الاہی جاہیے 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 жить الحمدللہ آج اللہ کے شیر اسی معذف کو لے کر کھڑے ہیں وقادلو ہم حتی اللہ تکون فدنا ہمارے رب کا یہ حکم ہے گلمہ پڑھنے والوں کو اس وقت تک ان کی گدنے اتارتے رہو اس وقت تک ان سے قدال کرتے رہو جب تک ساری دنیا میں ایک ایک چپے پر اللہ رب العزت کا نظام نہ قائم ہو جائے اس کے لئے آپ تیار ہیں الحمدللہ ہمارا یہ مشن ہے ہمارا یہ مقصد ہے ہم کسی کو بلا وجہ آپ ان کی حرکتیں دیکھ لیں کل کوئی ہمیں الزام نہ دے کل کوئی ہمیں الزام نہ دے یہ خود دہشت کردی کرتے ہیں اور جب مسلمان آگے سے اللہ رب العزت کی عزت کے لئے اللہ کی کتاب کی غرمت کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خرمت کے لئے کوئی آواز اٹھاتے ہیں کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر دہشت کرد کینے کہا جاتا ہے پھر ہمیں دہشت کرد کہتے ہیں میرے بھائیو یہ دنیا کا انصاف ہے کتنا بڑا ظلم ہے دہشت کرد مسلمانوں کو اللہ کی کتاب کو ماننے والوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نبی جو رحمت اللہ علیہ وآلہمین پیغمبر وہ جو جانوروں پہ بھی شفیق وہ جو پہاڑوں پہ بھی شفیق وہ جس کے پاس اوٹھ فریادے لے کر آئیں وہ جن کے پاس شڑیہ آئے وہ جن کے پاس دنیا کی ساری محلوقات جن کی رحمت کی محتاج ہیں ان کے ماننے والے آج عالمِ کفر ہفی جو وہ شکست خات کے ہیں اس شکست کو پرداشت نہیں کر رہے اور اس طرح کی گھنونی حرکتیں کرتے ہیں ہم نے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پیغام ہے اللہ کی قسم ہمارا وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے سامنے کو بڑا کام دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو اگر ہمارے سامنے ہوتے اللہ کی قسم یہ جرت نہ کر سکتے اگر ہمارا ہاتھ وہاں پہنچتا ہوتا تو یہ جرت وہ نہ کر سکتے فرمایا اس سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے اپنی زبان سے برا جانو برا کہو ان کو روکو الحمدللہ ہماری چونکہ وہاں تک اپروچ نہیں ہے ہم جس حد تک کر سکتے ہیں یا اللہ تُو گوا رہنا الحمدللہ ہم تیری کتاب کی عزت کے لیے تیرے نبی محمد صل اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے اپنی بیٹیوں کو اپنی ماں کو اپنی بیٹوں کو رہ کر نکلے ہیں اپنے بھنگوں کو بچوں کو رہ کر نکلے ہیں یا اللہ تُو ہمارے استعمال کو قبول فرمانا یا اللہ ہم سب کو میرے بھائی اور میرے بہنوں وہ قرآن کی تضلیل کرتے ہیں ہم نے قرآن کو عزت نہیں ہے ہم نے قرآن کو اپنے گھروں کا نظام اسلامی بناو ہم نے اپنے گھروں سے مادرک کے ساتھ میرے بھائیوں ہم نے اپنے گھروں سے قرآن کو نکال دی ہے ہم رسم و رواج پہ چلنے والے لوگ ہیں جی بیٹی بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے بیٹی والے بیٹے کہاں جاتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کے ہندان کے رسم و رواج کیا ہے بیٹے والے بیٹی کے گھر آپ کے ہندان کے رسم و رواج کیا ہیں نہ نہ ہم نے دیکھ رہے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے تھے کس طرح اپنے نکاح کیے تھے اپنے گھروں میں قرآن کو لے آؤ اللہ کی قسم بھائیو یہ کافی نہیں ہے یہ تو بالکل ایک معمولی سا قدم ہے جو ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اصل کام تو یہ ہے ہم قرآن کی تعلیمات کو ان پر خود بھی عمل کریں اور اپنے گھروں پہ بھی قرآن کے نظام کو نافذ کریں سب بھائی اہد کرتے ہیں جو بھائی واضح کرتا ہے وہ ہاتھ بھائے میری بہنیں بھی واضح کرتی ہیں ہم انشاءاللہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں ان کا موت اور جواب دیں گے تم ہماری اللہ کی کتاب کی تضلیل کرتے ہو الحمدللہ ہمارے گھر کا ہر خام ہر نظام ہماری فوقیاں ہمارے جنازے ہمارے نکاح ہمارے کاربات ہماری تعلیم تربیت الحمدللہ ہمیں قرآن ہے ہم نے یہ ثابت کرنا انشاءاللہ اللہ کی قسم یہ کام کروں گے نا ان اللہ یرمع بحاد القتاب اقوام و یدعو بحی احری جو قرآن کو عزت دیتے اللہ اس کو عزت سے نواز دے اور جو قرآن کو عزت نہیں دیتا پھر اللہ بھی اس کو عزت دے انشاءاللہ قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں قرآن قرآن ریڈنگ بک نہیں ہے قرآن ناظرہ پڑھ لیں کے لیے نہیں آیا یہ مردوں کو بغارصر کرنے کے لیے نہیں آیا یہ عمل کرنے والی کتاب ہے قدلل مستقیر قدلل ناس پوری انسانیت کری ہے راہ پر رہ نماغ ہونے اور جس شخصیت نے اس قرآن پر اس کائنات میں حمل کر کے دکھایا وہ شخصیت کونسی ہے محمد الرسول اللہ صحابہ اکرام فرماتے جیسے جیسے قرآن نے کمل ہوا اس پر عمل کیسے کرنا نبی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی در دکھایا قرآن کو لے گیا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کس کو ہے کس کس کو سچی محبت اپنے نبی سے اللہ کی قسم آئیو اگر سچی محبت کرتے ہو ہاتھ نہ اٹھاؤ نبی کی باتوں پر عمل کرو نبی کی نبی کا چہرے کو سند کر لو نبی جیسے چہرے کائنات میں کوئی نہیں جابر میں زمرہ رضی اللہ صالح نے فرماتے ہیں چوتھ ہی رات کا چاند پورے پڑے جوہبت میں تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ یمنی چادر لے کے لٹے ہوئے تھے ہوا چل رہی تھی نبی علیہ السلام کی ظل سے کبھی چہرے پیان کی کبھی ہوا سے پیچھے ہوتی فرماتے ہیں میں ایک دفعہ اپنے نبی کا چہرے کو دیکھنا ایک مرتبہ چودوی کے چاند کو دیکھنا کہ جیسے اللہ کی قسم میرے نبی کا چہرہ چودوی کے چاند سے نکالا رہا ہے آج جن کے خلاف ہم مظاہرے پر نکلے یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہمیں ان کی شکل و صورت پسند ہے یا ہمیں اپنے نبی کی شکل و صورت پسند ہے ہم نے انشاءاللہ مظاہرہ کرنے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج دنیا کا کفر ایسی گندی حرکتیں کرتے ہیں ہر وہ بندہ جو قرآن کی تعلیمات سے دور ہے جس نے قرآن کو اپنے گھر میں نافذ نہیں کیا اس توہید کا پرابر کا حصے دار ہے وہ ہر وہ امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کے لئے تیار نہیں ہے وہ جتنے بھی لوگ دنیا میں تستاہی کر رہے ہیں وہ ان کی صرف میں کر رہے ہیں محبت کیا ہے بھائیو جس کو مجھ سے محبت ہے نبی فرماتے ہیں میرے طریقے سے محبت ہے اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہے آج کا پیغام آپ کے لئے اور میرے لئے یہ ہے ہم نے انشاءاللہ قرآن اور سنت پر عمر کرنے قرآن کو اپنا اوڑنا بشارہ بنانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خانوں میں بات میں پہنچے عمل کے لئے ہم پہلے تیار ہو جائیں سب بھائی وعدہ کرتے ہیں بہنے بھی وعدہ کرتی ہیں رسم و رواض کو توڑ دینا ہے اللہ کی کتاب کو عزت دینی ہے نبی علیہ السلام کو عزت دینی ہے اللہ کی قسم بھائیو مسلمان صرف یہ کام کر لے اسلام دنیا میں غالم ہو جائے گا اسلام کے غلبے میں ہم رکاوٹ ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں انتظامیہ کا بھی بہت زیادہ مشتور ہوں جناب مردہ وقال صاحبہ سچو صدر دینہ اور چوکی چارج ملک حضر صاحب اور باقی جوہر کا سٹاف ہے اور حصوصہ بالحضور ایسی دینہ صاحب کا بہت زیادہ مشتور ہوں جنہوں نے الحمدللہ ہمیں اجازت مرحبت فرمائی اور ہمیں یہ پروگرام کرنے کی یہ سعادت خاصل ہوئی یقیناً وہ برابر کے اس میں حصے دار ہیں